اسلام علیکم دوستو دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیٹری ٹرمینل یہ میں نے پہلے ہی اتار کے رکھ لئے تھے اور یہ آپ کو میں اس کا طریقہ بھی سبجھا دوں گا لگانے کا اور اتارنے کا ٹھیک ہے یہ ٹرمینل اب ہم نے لگانا ہے اس کا میچ کر کے بالکل لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو پرانا اتر ہے اس کے ساتھ بالکل میں نے اس کو میچ کیا تو یہ وہی ہے جو اس کو لگے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو آپ کو دو سراخ اس کے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ اس کے نیچے بیس کے نیچے دو آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے ٹرمینل یہ ٹرمینل کے نیچے آپ کو دو پلاسٹک کے جو جیک نظر آ رہے ہیں یہ ان سراخوں کے اندر لگانے ہیں سیٹ کرنے اور پھر آپ نے اس کو ہیٹ کے ساتھ لگا پھر کعاویہ تھوڑا سا استعمال کرنا پڑے گا اور اس سے بعد اس کو لگا لیا جائے گا تو دیکھیں آگے کیسے ہوتا کام موسیقی 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 یہ کاویہ کے ساتھ تھوڑی ٹچنگ کر لیں تاکہ آپ کا جو ٹرمینل ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے اس کے بعد اس کو مکمل طور پر پکا کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑے اگر یہ سولڈر نہ پکڑے تو اس کو تھوڑا سا پیسٹ لگا دیں تاکہ پوری سولڈر پکڑ لیں جو کعویہ پیسٹ ہوتی ہے وہ لگا دیے جائے تو اس سے کعویہ کے لگتے ہی اس نے سولڈر پکڑ لیں تو آپ کو ذرا مشکل نہیں پیش آئے گی زیادہ اس کے ساتھ لگا لیں زرا آسانی سے لگ جائے گا دوستو یہ پیسٹ لگ چکا ہے اب ہم اس کو کعویہ کے ساتھ سولڈ کرنے کے کوشش کریں گے ایک سائیڈ لگ گئی ہے دوسری سائیڈ پہ کعویہ نہیں پہنچے گا اس لیے ہم اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ بکھیں گے اور مدربورڈ کے اوپر تھوڑا سا بزن ڈالنا ہے کسی چیز سے تھوڑا سا بزن ڈالنا ہے کسی چیز سے تھوڑا سا بزن اوپر دے رہے ہیں چیک کر لیں کہ آپ کا ٹرمینل بلکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہیٹ دینا شروع کرنے بیچے سے یہ ہیٹ دینا آپ نے کلا دیا ہے اہر کو بلکل ون پر کر لیں اور جو آپ کی ہیٹ ہے وہ تقریبا تین سو پچیس تک ہو تین سو سے تین سو پچیس تک یہ بلکل زبردست ہیٹ ہوتی ہے اس کو لگانے کے لئے ابھی ہیٹ ہوں تھوڑی چھوڑا ہے دوستو اس طرح سے آپ نے کسی بھی چیز کے ساتھ سورپت سے کابو رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑے ایچے سے اس کو ہیپ دینی ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ سولڈر پکڑ لے جب آپ کو یقین ہو جیسے بلکل جیسے بیس کو ٹکایا جاتا ہے اپنی جگہ پر اس کو ویسے ہی ٹکانا ہے جب آپ کو لگے کہ اب اس نے اپنی جگہ جو ہے وہ پکڑ لی ہے تو پھر آپ پیچھے کر سکتے ہیں ہیٹ گن کو اب میرے خیال سے ہماری اس ٹرمینل نے جگہ پکڑ لی ہے اس لئے ابھی ہم اس کو پیچھے کریں گے تھوڑا سا اور ہیٹ دے کے یہ آپ کا ٹرمینل جو ہے یہ لگ چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فیٹ ہو چکے اپنی جگہ پر اب یہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں کہ ہم پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا ٹرمینل جو ہے اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں بیٹری لگا کے یہ بیٹری ہم لگا دیتے ہیں اس کو اور اب ہم اس کو آن کرتے ہیں سیٹ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل پیچھے اس کو دکیلا ہوا ہے بیٹری کے ساتھ شاید بیٹری میں کرنٹ نہیں ہے بند کرنا گیا دوستو یہ دیکھیں آپ یہ آن ہو چکا ہے بیٹری ہم نے پیچھے لگائی ہوئی ہے اور یہ ٹرمینل کامجابی کے ساتھ لگ گیا ہے اس میں جو خرابی ہے بیٹری کی چارجیں کی وہ بیس کسی کاریئر میں لگائی ہے وہ خراب لگی ہے اس کے عدد سے بیٹری کا اوپر نیچے ہو رہا ہے خیر ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ آپ کو دکھا دیا ہم نے کہ کیسے ٹرمینل لگتا ہے اور یہ اپنی کامجابی کے ساتھ ہم نے بلکل اس کو پیچھے دکیلا ہوا ہے لیکن وہ اتر نہیں گا اس کا مطلب ہے یہ اوکے ہے بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنے والی کوئی بھی اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیئے اسے نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو فوری فوری ملتے رہیں گے شکریہ